زمان میں آمدینے خامدے خاک پاس انشت کو گفتار کرو خاک پاس انشت کو گفتار کرو خاک پاس انشت کو گفتار کرو نرندر موڈی جی مون توڑو نرندر موڈی مون توڑو باجبہ سانچت کو گرپتار کرو جس طریقے سے دیس کا غور ہو جیس کی بیر بیٹیاں نگاتار تیس اپریل سے اپنی مانگو کی اپنی نیائے کی گوھار رگا رہی ہے لیکن ابھی تک ان کی نہ تو کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ ہی سرکار نے کوئی قدم اٹھایا ہے دیکھئے آج ہماری مہلہ پہلوانوں کو دلی کے جنتر منتر پہ بیٹھے ہوئے سولہ دن ہو گئے ہیں لگ وقت دیس کا دربھاگی دیکھ لیجے کہ ہمارے باجبہ سرکار جو اپنے کو بہت تانہ ساہی سرکار طریقے سے رویہ اپنا رہی ہے آج ایک طرف تو موڈی جی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ لیکن بیوستہ دیکھ لیجے کہ آج سولہ دن ہونے کے بعد بھی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی باجبہ سانسط کو گرپتار کرنے کی ہمت ہماری پولیس نہیں جھٹا پا رہی ہے یہ لوگ تنتر کی حتیہ ہے میں نریند بودی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ باجبہ سانسط کو ترنتر گرپتار کروایا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو عام آدمی پارٹی پورا پریوار مہلہ پہلوانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم لوگ گاؤں گاؤں دانی دانی جا کر ہماری مہلہ پہلوان جو دیس کا گورب ہیں ہمارے لیے میڈل جیت کے لاتی ہیں ان کے سممانت کو بچانے کے لیے ہم روڈ پر اتریں گے آج آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم لوگ مہلہ پہلوانوں کے سمرتھن پر سہید اسمارک سے اسٹیچو سرکل تک پیدل مارچ نکال لائے ہیں اہم آدمی پارٹی کی دلی میں سرکار ہے اس کے باوجود دلی سرکار اہم آدمی پارٹی سرکار پہلوانوں کے ساتھ اتنا لیٹ آئی اس کا کیا کارن ہے نہیں ہمارے جننایک جیسے ہی مہلہ اندولونوں کا دھرنا چالو ہوا تھا ہمارے راشتی سیوجہ گربین کے جیویل جی ان کے بیچ میں گئے تھے اور انہوں نے ہر طرح سے پورے دیس کی جنتہ کو سمبودن کیا تھا کہ ان مہلہ سمیلوانوں کے دھرنے میں جیدہ سے جیدہ سنکھا پہ پہنچا اب کسان لوگ بھی آ رہے ہیں سمرتھن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا رکھ ہوگا دیکھیں یہ آندولن ہے بھاچپا کی جو تانہ سا سرکار ہے وہ کسی بھی طرح دیس کے اندر کوئی بھی آندولن ہوتا ہے اسے ختم کرنا چاہتی ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اس دیس میں ایک عام آدمی کچھ بھی غلط کام کرتا ہے پولیس طرح اس کو اٹھا لیتی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں ایسا ہو دیس کے اندر آج مہلہ پہلوان ہماری بیٹیوں ہی ہیں سولہ دن ہو گئے ہیں اور ہماری پولیس جس سے جنتہ بڑی آسا کرتی ہے لیکن وہ مجبور ہے اس بھاچپا کے نردی ساسن کے قرآن دیس کی بین بیٹیوں کے ساتھ لگاتا ہے انیان ہو رہا ہے اور کوئی سن نہیں رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا گہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ بی جے پی سانسد بریج بوشن جی کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے یہ لوگتنطر کی ہتیا ہے کہ ایف آئی آر بیپ ہمارے سپریم کورٹ کے انوالمنٹ کے بات درج کی گئی ہے ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ان کی گرفتاری نہیں کی گئی ہے آپ دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے کہ بی جے پی کا ایک سانسد جو کی کھلاڑی اور کشتی سنگ کا ادھیاکش ہے وہ کھلاڑیوں کے یوگتہ کو اپنی حوث کی مانسکتہ سے دیکھتا ہے اور ان کا چین اس بیسز پہ کرتا ہے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے اور کھلاڑیوں کا جس طریقے سے شوشن ہو رہا ہے ہم ان کے خلاف ہیں ہم ہمارے مہیلہ پہلوانوں کے ساتھ ہیں اور ہم اسی کو لے کر آج یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے سٹیچو سرکل تک انہی کے مان سممان میں اور بریج بوشن کی گرفتاری کو لے کر یہاں سے ہم یاترہ کر رہے ہیں پیدل یاترہ ہم یہاں سے ان کے سممان میں نکال رہے ہیں دیکھیں پوری دیش کی جنتہ ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ہے ویسے ہی آم آدمی پارٹی جب تک جتنا لمبا یہ پروٹیسٹ چلے گا جتنا لمبا یہ دھڑنا چلے گا ان کے ساتھ ہے ان کی آواز کو مضبوط کر رہی ہے جتنا بھی ہو سکے گا ہم سرکار کا دروازہ کھڑکڑائی رہے ہیں بول رہے ہیں گرفتاریہ کریے اور جتنا لمبا پروٹیسٹ چلتا ہے ہم ان کے ساتھ میں چاہے اس کو کتنا بھی سمیں ملے ہماری یہاں سے صرف ایک ہی چیز ہے کہ بریج بوشن کی گرفتاری ہو اور کھلاڑیوں کو نیائے ملے عام آدمی پارٹی مطلب پورے بھارت ورش میں یہ کر رہی ہے دھرنے یا پھر بعد میں دلی راستان راستان میں آپ جیسے چناؤ آنے والے یا اس کو دیکھتے بھی کر رہی ہے پورے دیش بھر میں راجستان میں بھی الگ الگ جگہوں پہ ہم نے جو ہے یاترہینی کا پیدل یاترہ کی ان کے سمان میں ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں آگے بھی کل بھی کینڈل مارچ تھا جیسے آپ خود بھی دیکھیں گے بہت جگہ سے آپ کو نیوز بھی ملی ہوگی کہ ہر جگہ عام آدمی پارٹی کے جو کارے کرتا ہے وہ ہماری جو کھلاڑی ہے ان کا سمرتن کر رہے ہیں اور ان کا جو حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں دلی میں آم آدمی کی پارٹی پوری ایک طرفہ بنی پنجاب میں بنی اب راستان میں چناؤ آ رہے ہیں تو اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا سے سمیں بتائے گا یہ سب آپ کو دیرے دیرے جس طریقے سے پنجاب میں اور دلی میں ہماری سرکار بنی ویسے ہی ایک دن پورے بھارت میں آپ کو آم آدمی پارٹی کا ورچسو دکھے گا آم آدمی پارٹی آپ کو پورے راجیوں میں دکھے گی لیکن ابھی تو پہلا ویدان سبا چناؤ اپنے راستان میں آ رہا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں جی ہمارا سنگٹن بن چکا ہے اور ہم لوگ مضبوطی سے اس بار پوری دو سو ویدان سباو پر چناؤ لڑیں گے اور اس کے لیے ہمارا سنگٹن تیار ہے اور راجیستان کی جنتہ بھی تیار ہے وہ ہر جگے ہمارا سواگت کر رہے ہیں اور ہر جگے ہم سے جڑنے کے لیے بے تاب ہے